بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اداکار صداکار پروڈیوسر کلاسیکل تھیٹر کی روشن جبین ہدایتکار زیا مہیدین دار فانی سے کوچھ کر گئے انہوں نے تمام عمر کلاسیکل تھیٹر کی خدمت میں گزاری حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں حلال انتیاز سے نوازا گیا مرہوم کی نماز جنازہ آج بعد نماز زہر دیفنس سیز پور میں واقع امام بارکہ یسرب میں ادا کی جائے گی زیا مہیدین بیس جون انیس سو اکتیس کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے انیس سو انچاس میں گورمنٹ کالیش لاہور سے گریجویشن کی انگلستان کے رال اکیڈمی آف تھیٹر آرٹس سے وابستگی اختیار کی ریڈیو آسٹریلیا سے صداکاری سے آغاز کیا زیا مہیدین نے برطانیہ کے تھیٹر کے لیے طویل عرصہ تک کام کیا انیس سو ساتھ میں ای ایم فوسٹر کے مشہور نوول ای پیسج ٹو انڈیا کو سٹیج پر پیش کیا گیا تو زیا مہیدین نے اس میں ڈاکٹر عزیز کا کردار ادا کر کے شائقین کے توجہ حاصل کر لی انیس سو باسٹ میں فلم لارنس آف اربیا میں یادگار کردار ادا کیا بعد ازہ انہوں نے تھیٹر کے کئی ڈراموں اور ہالی وڈ کے کئی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے ستر کی دہائی میں انہوں نے معروف کلاسیکل رکاسہ ناہید صدیقی سے شادی کی زیا مہیدین نے پاکستان ٹیلی ویژن سے جو پروگرام پیش کیے ان میں پائل چچا چھکن زیا کے ساتھ اور جو جانے وہ جیتے کے نام سر فہرست ہیں بطول میزبان ان کے پروگرام زیا مہیدین شو نے پسندیدگی کے نئے ریکارڈ قائم کیے اردو ادب کے فن پارے اپنی خوبصورت آواز پہ پیش کرنے میں بھی انہیں خاص مقام حاصل تھا دوہزار چار سے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے زیا مہیدین کو گزرشتہ دنوں بخار اور پیٹ میں شدید تکلیف کے باعث ان کی آند کا آپریشن کیا گیا لیکن وہ جامبر نہ ہو سکے حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں حلال امتیاز سے نوازہ گیا اور ستمبر دوہزار اکیس کو صدر ایمریٹس کا اعزاز دیا گیا مرہوم کی نماز جنازہ آج بعد نماز زہر ڈیفنس فیس فور کے امام بارگاہ یسرب میں ادا کی جائے گا